بلوکٹوپیا کوئن کی بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میٹاورس کا یہ پروجیکٹ ہے کافی زیادہ فیمس بھی ہے اور اس کی پرائس بھی کافی زیادہ کم ہے اس کا جو سمبل ہے وہ ہے بلوک بی ایل او کے اور یہ آپ کو مل جائے گا کہ یو کوئن ایکشنج پہ گیٹ ڈوٹ آئیو پہ اوکے ایکس پہ بٹ گیٹ پہ ایم ای ایکسی پہ ایک جو میں سنٹینس بولنے لگا ہوں وہ آپ کو سننے میں تو کافی اچھا لگے گا لیکن پرابلم کچھ اور بھی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا فکرہ یہ ہے کہ یہ اپنا اول ٹیم ہائی سے اپنے اول ٹیم ہائی سے آٹھ ہزار آٹھ سو پرسنٹ ڈاؤن ہے ایٹی ایٹ ایکس پرابلم والی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے دو سالوں میں وہ وعدے ابھی تک اتنی زیادہ پورے نہیں ہوئے کسی اچھی ایکشنج اس کے اوپر جیسے بائن ایس ہو گیا کوئن بیس کے اوپر اب تک اس کو لسٹ ہو جانا چاہیے تھا جس کے وجہ سے وولیم کم ہوتے ہوتے اس کی پرائس اتنی زیادہ نیچے آئی ہے گوڈ نیوز is that کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ بھی ہے اور ہم بل رن میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اور اسپیکٹڈ ہے ٹوزن ٹونٹی فور میں سمال سی یہ ویڈیو ہے اور اس سے پہلے بھی میں دس گیارہ ویڈیوز بنا چک ہوں ڈیفرنٹ کوئنز کے اوپر لسٹ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکپشن باکس میں مل جائے گی ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جاتی ہے کب انٹری کرنی ہے کب ایکسٹ کرنی ہے ریالیسٹک پرائس پر اڈکشن کیا ہوگی تو آج ہم ڈسکس کریں گے بلوکٹوپیا کو اس کے جو پرائس ہے وہ ہے 0.001 کرپٹو نوٹس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ بلوکٹوپیا کون کو میں کور کروں اور میری کمیونٹی میں دو ٹائپس کے لوگ ہیں دو ٹائپس کے ٹریڈر ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کو آرڈی ہائی پرائس پر بائی کیا ہے پرائس کافی زیادہ نیچے آ چکی ہیں وہ اپنا لوس بھی ریکوور کرنا چاہتے ہیں اور پروفٹ بھی کمانا چاہتے ہیں پروفٹ کے ساتھ ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری ٹائپ کے وہ ٹریڈر ہیں جو کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دونا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فریش انٹری لے کے پروفٹ کم آ جائے تو یہ ویڈیو دونوں کے لئے ہیں تو سٹیٹیجیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ گیم پلین ہے اس لئے ویڈیو کو لاسک دیکھیں لونگ لاسٹنگ یہ ویڈیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میٹا ورس کا پروجیکٹ ہے این ایفٹی ورڈ میں بھی انٹر ہو چکے ہیں گیمنگ انڈسٹری میں بھی آ چکے ہیں اور ویرچال جو ورڈ ہے اس کو بھی یہ کریئٹ کر چکے ہیں کام تو ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا میں ذرا تھوڑا سا اگر اس کا انیلسس کرتا ہوں تو میں ایسے سکویز کرنا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا تو یہاں پر میں رفلی ایک پیٹرن ڈرو کرنے والوں اس کو ذرا گھوڑ سے دیکھیں گا یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے یہ بن گیا کپ اور یہ اس کا ہینڈل بن گیا ہینڈل بننے کے بعد یہ جو ہوتا ہے پیٹرن اس کو بولیش کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایسے پرائیس اوپا جا سکتی ہے ٹھیک ہے آرائٹ تو یہ ہو گیا کپ اور ہینڈل پیٹرن تو اب یہاں پہ کچھ چیزیں گھوڑ کرنے والی ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ پرائیس جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے جو سپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ بہن سپ ہو سکتے اس کا مطلب ہے فریش ہنٹری اگر کرنی ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے 0.0016 پہ کرنٹ پرائیس کتنی ہے 0.0019 یہ چل رہی ہے کرنٹ پرائیس ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے اور اگر آرائیڈی ہولڈ کیا ہے تو تھوڑا سا سبر رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے اگر آپ یہاں پہ انٹری کر لیتے ہیں سٹوپ لوس آپ کا ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ کو یہ 0.00133 پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے 12.13 کے درمیان میں 0.0013 سے 0.0012 کے درمیان میں سٹوپ لوس لگا سکتے ہیں اگر آپ نے فریش انٹری کرنی ہے پہلے سے اگر بائی کیا ہے تو آپ اتنے زیادہ لوس میں تو نہیں ایکزٹ کرنا چاہیں گے تو کرنا کیا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس سپیر فنڈز ہیں تو آپ کو یہاں پہ بائی کرنا چاہیے اس ٹوپ لوس کے ساتھ اگر دوبارہ اس کے اوپر آ جاتا ہے دوبارہ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کرن پرائس پہ بھی بائی کر سکتے ہیں لیکن 40% 100 ڈالر انویس کرنا چاہتے ہیں تو 40 ڈالر کر لیں 60 یہاں پہ کریں یہ جو میں نے آپ کا لیول بتایا 0.0016 پہ آرائٹ اچھا اس کوئن کی ایک اچھی بات ہے کہ یہ نہ ہر 3-4 مہینے کے بعد یہ 40% 45% 46% پمپ ہوتا ہے نیچے آ جاتا ہے پمپ ہوتا ہے نیچے آ جاتا ہے آپ نے اسی فلکچویشن کے درمیان میں کھیلنا ہے ٹھیک ہے اور ریالیسٹک پرائس پر ایڈکشن کیا ہے وہ ویڈیو کلاس پہ بتا دیتا ہوں اگر سمپلی ہورڈ بھی کرنا پڑا ہے تو میری ایک بات ذہن میں رکھیں میں کل ایک ریسٹوران میں بیٹا کانا کہا رہا تھا ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ سمپلی چیزوں کو بائی کر کے رکھ لینے سے پرائس اوپا جانے پہ آپ نے بیچے دیا پروفیڈ میں کوئی کمال نہیں ہے اس میں آپ نے کیا کیا آپ کی کیا گیم ہے کچھ بھی نہیں ہے بعد فلکچویشن کے درمیان میں کھیل کے اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہنڈر ڈالر کمارے ہیں تو آپ اسی پرائس فلکچویشن میں ٹو ہنڈر ڈالر ٹو ہنڈر ڈالر کمارے ہیں اچھا جی آپ کو یہاں پہ بائی کرنا چاہیے اس پوائنٹ پہ اور یہ سب سے پہلے جو ٹکرائے گا اس کی جو گاڑی سٹیشن پہ رکے گی وہ 0.002766 پہ جا کے رکے گی اور یہاں سے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں یہاں پہ کرنٹ پرائس ہے تو یہ 43% کا پمپ بنتا ہے آپ کو چاہیے اگر آپ فریش انویسمنٹ کریں تو یہاں پہ جا کے پروفیٹ بک کریں اگر آپ آرےڈی لاؤس میں ہیں پہلے سے ہائی پرائیس پہ بائی کیا ہوئے تو پروفیٹ کیلکولیٹ کریں دس ڈالر 20 ڈالر 50 ڈالر 100 ڈالر 500 ڈالر جتنی بھی آپ کی انویسمنٹ کے حوالے سے جتنا پروفیٹ ہوا ہے اتنے ورث کے کوئنز آپ جو پرانی انویسمنٹ اس سے ریلیز کر لیں سمجھ گئے میری بات یہ نہ کرنے کہ جتنی دیر تک پہلے اگر 200 ڈالر لگایا تھا وہ اب رہ کے 40-50 رہ گئے جتنی دیر تک مجھے فریش انویسمنٹ سے 200 ڈالر کا پروفیٹ نہیں ہوتا میں پرانی جو انویسمنٹ اس کو نہیں حلاؤں گا ایسا نہیں کرنا اس کو ساتھ ساتھ میں ریلیز کرتے جانے ادھر سے 10 ڈالر کم ہے وہاں سے جو 10 ڈالر کے جو ورث کے کوئن اس کو ریلیز کر لینا اس طرح کر کر وقت سے پہلے لوس ریکوور کر لیں گے انڈ پہ جو آپ کی انویسمنٹ رہ جائے گے وہ آپ کا صرف پروفیٹ رہ جائے گا ٹھیک ہے بار بار آپ نے ایسے کرنا اچھا جی یہ ہے جو بلرن میں یہ والا جو لیول ہے یہ ایسلی ٹوٹ جائے گا تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس 100 ڈالر ہے اب نہیں اس میں زیادہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر 100 میں سے 60% یہاں پہ سیل کر دیں 40 پھر بھی رکھیں اور اس کا جو ریسنٹ ہائی ہے وہ 0.004 9 ہے یہ ہی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہائی کتنا ہے ون یئر کا ڈیٹا لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ بنتا ہے 0.004 مطلب کہ 100% اپ مطلب سمپلی ہورڈ بھی کرتے ہیں تو 100% یہ جا سکتا ہے ابھی بل رن میں ٹھیک ہے یہ میں صرف اور صرف انیلسیس کی بیس پہ سچویشنل انیلسیس کی بیس پہ اور فنڈومیٹل انیلسیس کی بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں کل پروجیکٹ میں کچھ پرولم ہو جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا میرا ریویو ہے کہ اس سیزن میں منیمم 100% ہونا چاہیے اسی 100% کے مطلب اسی فلکچویشن میں آپ نے بار بار کھیل ہے یہ یہاں پہ جا کے پھر نیچے آگا یہاں پہ جا پھر نیچے آگا ستائی سیل کرتے جائیں وہاں سے کونٹیٹی بچھڑواتے جائیں اور یہاں سے اگر سیل کر دیا نیچے آجاتا ہے دوبارہ اسی لیول کے قریب آجاتا ہے تو اگین رینویس کریں پروفٹ کمائیں پمپ ہو جاتا ہے پھر ویڈ کر لینا 100% مطلب کہ پورٹفولیو ڈبل ہو سکتا یہاں تک پروفٹ کمانا ہے اگر زیادہ سے زیادہ چھلانگ مارتا اس کا نیکسٹ جو ہائی ہے وہ بنتا ہے جا کے 0.0063 پہ اس پروفٹ مجھے لگ رہا ہے کہ دے سکتا ہے نیچے سے آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین لیول 0.0027 نیکسٹ ون is 1 ایکس اور یہ 2 ایکس بس اس سے زیادہ نیا اپنے کچھ رکھنا ہے اگر یہاں پہ جا پر پر چلی جاتی ہے پھر دیکھیں گے آپ مجھ سے دوبارہ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے کہ نیکسٹ گیم پلین مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے نیچے نیچے پرائیس کو رہنا چاہیے یہ تھا میرا انیلسیز بلوک ٹوپیا کا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بائنگ پرائیس کیا تا کہ ٹیلی گرام چینل کے اوپر بھی کور کیا جا سکے کچھ اور زیادہ سٹیٹیجیز اگر ہمیں بنانی پڑے تو بنائیں گے ہم ضرور بنائیں گے اس کا بلوک ٹوپیا کا پیڈ بھی آ چکے جس کے اوپر یہ لانج کرتے ہیں ورکنگ کنڈیشن میں ایسی بار نہیں گوڈ نیوز دی یا ورکن کنڈیشن میں اپنی بائنگ پرائیس لکھیں کتنے پرسن لاؤس میں ہے آپ نے کب بائی کیا تھا یہ آپ کے فریش انویس منٹ ہے مجھے کمنٹ بوکس میں سارا ڈیٹا دیں گے تو میں آپ کی help کر پاؤں گا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا happy trading take care bye bye